اسلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو کوئن بولی میرا نام عمارہ اور آج ہم لوگ ایک اور انٹریسٹنگ کوئن پر ریویو کریں گے جو کہ فیلوس کا آجاتا ہے جسے ملوکن کوئن ہے یہ اور ان دو کوئنز پر ہم لوگ ریویو کریں گے جو سیم ہی ہیں لیکن ان کا تھوڑا یہ ایر ڈیفرنٹ ہے سو ویڈاوٹ فردر ڈیو لیٹس ڈارٹ سو آج جو دو کوئنز ہم لوگ جن کا ریویو کریں گے وہ بہت ہی سٹوریکل کوئنز ہیں اور انہیں فیلوس کا آجاتا ہے یہ دو ڈیفرنٹ کوئنز ہے ایف بھی میرے پاس ڈیفرنٹ اس سنس میں ہے کہ ایک جو ہے وہ کسی اور ٹائم پریٹ کا تھا ایک دوسری ٹائم پریٹ کا ہے ایک 1277 جو ہے ایچ کے ہے ہجری کا ہے اور ایک 1288 ہجری کا ہے جو کہ نارمل کلینڈر ایئر میں ایڈی میں 1859 سے 1873 تک چلے تھے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پرانے کوئنز ہیں آگے جاکہ اس کی سٹری پہ بھی بات کریں گے ڈیزائننگ پہ بھی بات کریں گے ان کی اور ورد پہ بھی ان کی ایک نظر ڈالیں گے ان کوئنز کی سٹری پہ بات کرتے ہیں جیسے میں نے بتایا کہ یہ مروکن کوئنز ہیں اور یہ مروکو کے محمد فور جو اس وقت کے رولر تھے اس زمانے کے یہ کوئنز ہیں محمد فور آف مروکو جو سلطان تھے مروکو کے 1859 سے 1873 تک تو یہ ان کے زمانے میں یہ کوئنز منٹ ہوئے تھے اور جو ان کا رین تھا وہ ایک کافی سٹوریکل رین تھا جو 1859 سے 1873 تک چلا تھا اور اسی دوران ان کوئنز کی منٹیج ہوئی تھی سو عبدالرحمان جو کہ محمد فور یعنی محمد بن عبدالرحمان کے جو والد صاحب تھے پہلے ان کی وہاں پہ حکمرانی چلتی تھی وہ ان سے پہلے سلطان تھے وہ ان کے پریڈیسیسر تھے اور یہ جو فیلس ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اس کی ہسٹری اس سے بھی پرانی ہے محمد فور سے بھی پہلے کی یہ کوئنز چلے ہوئے آرہے ہیں تھوڑی بہت ان کی جیزائننگ میں فرقاتا رہا تھرو آؤٹ دے ایئرز تھرو آؤٹ دے جو رولنگ پیریرز چلتے رہے لیکن ان کی جو ہسٹری ہے وہ ان کے رین سے بہت پرانی ہے اور جو پہلی بار ان یہ منٹ کیا گیا تھا فیلس کو وہ 1672 سے منٹ ہوتے ہوئے آرہے ہیں جو 1901 تک منٹ ہوتے رہے سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت پرانی ایک کرنسی ہے بہت پرانے یہ سکھے ہیں ان کی کلوزر لک میں بھی جب ہم لوگ دیکھیں گے تو وہاں پہ بھی آپ لوگ ایک اس کو کلوز لک میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت پرانے کوئنز ہیں اور یہ جو فیلس ہے بیسکلی یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی جو پہچان ہے وہ بہت کم لوگ کر سکتے ہیں بہت کم لوگ اسے جب سے فیلس شروع ہوئے ہیں ان کے درمیان فرق جو ہے وہ بہت کم لوگ کر سکتے ہیں کیونکہ تقریباً آئیڈنٹیکل تھوڑا بہت دن میں صرف فرق ہوتا ہے ان کی دیزائننگ این کمپوزیشن میں بہت کم لوگ ہیں جو اس کو پہچانتے ہیں جو فرق جانتے ہیں جتنے بھی سال جتنے بھی عرصے یہ چلے آ رہے تھے یا منٹیج ہو رہے تھے جتنے سال بھی فیلس یہ کرنسی چلی اس میں ڈیفرنٹ ویلیوز کے کوئنز اسٹیبلش ہوتے رہے ڈیفرنٹ کے ویلیوز کے جو کوئنز ہیں وہ منٹیج ہوتے رہے اور جو ان کا ٹائم پیریٹ تھا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ڈیٹھ سو سے ایک سو ستر سال پرانے یہ کوئنز ہیں سو ان کی ویلیو بھی اسی پر ڈیپینڈ کرے گی کہ اتنے پرانے جب یہ کوئنز ہیں اور ایک مخصوص ٹائم پیریٹ کے کوئنز ہیں تو اس کی ورد بھی اسی صاحب سے اتنی زیادہ ہوتی ہے سو آگے چل کے اس کی ڈیزائننگ این کمپوزیشن میں دیکھتے ہیں کہ ڈیزائن کس طرح کیا گیا اور اس کی کمپوزیشن کن کن مٹیریل سے کی گئی سو ان کوئنز کی ڈیزائننگ این کمپوزیشن میں بات کرتے ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت میرے ہاتھ میں یہ ڈویلف ایٹی ایٹ کا ایک فیلس موجود ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کسی زبان میں یہاں پہ مروکن ہی ہو سکتا ہے لینگویج میں یہاں پہ کچھ تحریر کیا ہوا ہے نیچے یہاں پہ ٹویلف ایٹی ایٹ منشن کیا ہوا ہے جو اس ٹائم پیریٹ کا اس پیسفک ٹائم پیریٹ کا جو ہے وہ ایئر منشن کر رہا ہے اور اس کی سیٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک سٹار منشن ہے یہ جو کوئن جیسے میں آپ کو بتایا ہے کہ یہ کافی پرانا ڈیٹ سے ایک سو ستر سال پرانے کوئن ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کنڈیشن بھی بتا رہی ہے کہ یہ اتنا پرانا کوئن ہے اس کی کمپوزیشن جو ہوئی تھی وہ بیسکلی برونز اور کوپر سے ملکے یہ فیلس بناوا ہے اور کہیں کہیں پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں جو ہے صرف برونز بھی یوز ہوا ہے اور کوپر بھی کہیں کہیں پہ کسی کسی کوئن کی منٹ میں یوز ہوا ہے سو یہاں پہ آپ کلر بھی اس کا دیکھ سکتے ہیں کہ برونز اور کوپر کے ہی طرح کا ایک کلر لگ رہا ہے اور اس کا جو سائز ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً آراؤنڈ 22 to 28 ملی میٹر اس کا ڈائی میٹر ہے اور کمپوزیشن جیسے میں آپ سے آپ کو بتایا کہ برونز اور کوپر یا تو اس میں دونوں یوز ہوا ہے یا پھر ایک چیز اس میں یوز ہوئی ان دونوں میں سے اور یہاں پہ ڈیزائننگ میں آپ سے بتا دی کہ اس طرف اس کے سٹار ہے اور اس طرف جو ہے وہ ٹویلپ ایڈی ایٹ یہاں پہ mention کیا ہوا ہے اور اگر اس کا ویٹ ہم لوگ دیکھیں تو ویٹ میٹر میں اس کا ویٹ کلکولیٹ کر کے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ویٹ اس کا کیا ہے سو ویٹ آپ لوگ اس کا دیکھ سکتے ہیں کہ 11.6 گرامز اس کا total ویٹ ہے سو یہ تو تھا ٹویلپ ایٹی ایٹ کا کوئن ابھی میرے ہاتھ میں جو کوئن موجود ہے یہ ٹویلپ سیونٹی سیون کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئن ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ یہاں پہ ہجری میں منشن کیا ہوا ہے یہ نارمل کلنڈر یئر میں یہ جو ہے ڈیٹ منشن نہیں ہے ہجری کلنڈر کے حساب سے اس کو منشن کیا ہے اگر آپ یہاں پہ تھوڑا غور کریں تو آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا اور اس کی تھوڑی سی شیپ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ بہت پرانا ایک کوئن ہے تو اس حساب سے اس کی شیپ بھی تھوڑی سی چینج ہوئی ہوئی ہے اس کی کنڈیشن کے مطابق اس کی پرانے ہونے کی وجہ سے اور یہاں پہ بھی سٹار جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس سے آگے آنے والے ورزن میں سٹار موجود ہے اس میں بھی ایسے ایک سٹار یہاں پہ منشن کیا ہوا ہے اور اس کا جو ڈیامیٹر ہے وہ اراؤنڈ ٹوینٹی میلی میٹرز ہے اور اس کی جو کمپوزیشن ہوئی بھی وہ بھی برونز اور کوپر میں ہوئی بھی ہے اس کا ہم لوگ ویٹ چک کرتے ہیں ویٹ میٹر میں اس کا کیا ویٹ ہے سکس پوائنٹ سکس گرامز اس کا ٹوٹل ویٹ ہے سو آگے بڑھتے ہیں اس کی ورزن پر بات کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیٹھ سو سے ڈیٹھ سو ستر سال یہ پرانا کوئن ہے اور اسی حصہ سے پھر اس کی ورزن بھی اتنی پرانی جب ایک چیز ہو تو اس کی ورزن بھی بڑھ جاتی ہے اور جب بھی کسی سپیسفیک پیریٹ کی بات کی جائے جیسے میں نے بتایا کہ یہ سکسٹین سیونٹی ٹو سے نائنٹین زیرو ون تک یہ کوئنس چلے تھے سو اس سپیسفیک ٹائم پیریٹ میں یہ دونوں کوئنس کو منٹ کیا گیا تھا اور اس کے بعد ان کی منٹ جو تھی وہ بند کر دی گئی تھی ان کی منٹ تو جب بھی کسی سپیسفیک ٹائم پیریٹ تک کوئی چیز چلتی ہے اور وہ بعد میں آنا بند ہو جاتی ہے تو اس کی بھی ایک الگ ریاریٹی ہوتی ہے الگ ورث ہوتی ہے ورث میں بسکلی جو چیز تھوڑی سی معنی رکھتی ہے وہ ہوتی ہے کنڈیشن جو بھی کسی بھی چیز کی کسی بھی انٹیک چیز کی اگر کوئی اچھی کنڈیشن ہے تو اس کی ورث بھی اچھی ہوگی سو ان دونوں کوئنس میں سے ایک کوئن کی جیسے آپ کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھی پریزر اس کو کیا ہوا ہے دوسرے کوئن کے تھوڑے سے ایجز میں تھوڑا مسئلہ ہے سو ان دونوں کوئنس کی ورث کے بارے جب آپ لوگ رسرچ کریں گے تو تقریباً اگر اسی طرح کا کوئن اچھی کنڈیشن میں تو آپ کو سو سے دو سو ڈالرز تک وہ کوئن ملے گا اور پھر اس کی کنڈیشن پر depend کرتے ہوئے اس کی جو ویلیو ہے اس کی جو ورث ہے وہ اسی پر depend کرتی ہے اور اگر اچھی کنڈیشن ہوگی تو ظاہر ہے وہ ایک اس کی ورث بھی اتنی ہوگی اگر کنڈیشن اچھی نہیں ہوگی تو اس کی ورث بھی کم ہوگی اس کی ویلیو بھی کم ہوگی سو اگر یہ دو فیلیس آپ کو پسند آئے ہیں اور اپنی کوئن کلیکشن میں آپ اس کو ایٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کوئنولی.com پہ جا کے وہاں سے آپ اس کی ایڈیشنل انفرمیشن لے سکتے ہیں اور وہاں پہ آپ اس کو آرڈر بھی کر سکتے ہیں صحت آج کا ریویو امید ہے یہ ریویو آپ کو پسند آیا ہوگا اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنا کمنٹ ضرور دیں سوی تینے فرموریویوز تیل دن تک کیار اللہ حافظ